بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام کا معاشرتی نظام انسان اور اس کی معاشرت کے بارے میں مذہبی اور گیر مذہبی تحذیبوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا ہے اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے انسان اور اس کے معاشرتی اداروں اور معاشرتی استحقام و زوال کے بارے میں الہامی آراح کا اظہار کیا ہے کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق بھی ہوتے ہیں جن کی تفصیل آگے بیان کی گئی ہے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو ان اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق کو برقرار رکھیں اتحاد اور تعاون کے عمل کو بہتر بنائیں انسانوں کے درمین محبت اور وفاداری پیدا ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں ایریا میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بلکل انجان نہیں ہوتے جیسے آپس میں دوستوں کا تعلق ہوتا ہے کاروبار کے سلسلے میں دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہے استاد اور شگیرت کا تعلیم کے ذریعہ تعلق ہے معاشرے میں تجاردی لیندین سے بننے والا تعلق ہے حقوق العباد میں سب سے پہلا حقوق والدین کا جس کے بارے میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کا ہم پر کتنا حق ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری دوزر اور جنت ہیں تین لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کا دین دیکھے گا بھی نہیں والدین کا نافرمان مستقل شراب پینے والا اور احسان جتانے والا اسلام میں عورت کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لئے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے بیوی بنتی ہے تو اپنے شہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے اور جب ماں کے درجے پر فائض ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ جس ملک جس سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں یہاں پر جتنا ہمارا حق ہے اتنا ہی یہاں پر مجود اقلیتوں کا حق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ارشاد ہے اگر کسی مسلمان نے عیسائی کو قتل کیا تو مسلمان کو قتل کیا جائے گا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لئے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا اولاد کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس میں پرورش کے حقوق زندہ رہنے کا حق حق کے وراثت شادی حقیقہ وغیرہ شامل حال ہیں ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مترادف پڑوسی ہے ہمسایہ اور پڑوسی سے مراد وہ دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اسلام میں والدین کے بعد سب سے اونچا درجہ استاد کو حاصل ہے جس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا گویا میں اس کا غلام ہوں زکاة اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اور اسلامی معاشرتی نظام میں زکاة کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے